خداون لشکروں کے خدا اسمان و زمین کے خالق و مالک تو جو موسموں کو بدلنے والا خدا ہے تو جو اس ساری کائنات کا خالق ہے اس کے ہر ایک ذرے کو تو نے اپنے حکم سے پیدا کیا تو جس نے آدم کو بنایا اور خداوندہ اس کی نسل کو پیدا کیا اس پوری کائنات میں ایسا کوئی شخص نہیں جو تیری مخلوق نہیں اور تیری مخلوق ہونے کے وسیلے سے وہ تیرے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا کوئی بھی اس دنیا کا انسان ہو قدوس خداوند اس وقت اس کائنات کے تمام انسان ہندو، مسلم، مسیحی، سکھ، جینمت اور کسی بھی اور مذہب کے ماننے والے کرونا وائرس کی وبائی موت کا خطرہ ان پر منڈا رہا ہے خداوندہ پوری نسل انسانی خداوندہ اس وقت موت کے دہانے پر کھڑی ہے تو ان پر رحم کر ان پر رحم فرما انہیں شفا دے اور بخش دے خداوندہ کہ کوئی شخص بغیر کسی تفریق کے خواہ وہ مسیحی ہے، ہندو ہے مسلمان ہے، سکھ ہے یا کسی بھی اور دین دھرم سے تعلق رکھتا ہے یا کسی بھی دھرم سے تعلق نہیں رکھتا تو اسے چھو اور اسے شفا دے خداوندہ ہم تیری مخلوق ہیں اور تیری مخلوق ہونے کی وجہ سے ہمارا تیرے ساتھ وہ رشتہ ہے جس کی وجہ سے خداوندہ تو روزانہ ہمارے لیے خوراک پیدا کرتا ہے ہمارے لیے ضرورت کی تمام چیزیں فراہم کرتا ہے ایسی ہزاروں برکتیں دیتا ہے جس کا ہم نے کبھی شکر ادا نہیں کیا آج جب صاف ہوا ملنا مشکل ہے صاف آکسیجن ملنا مشکل ہے تو آج ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے پیدا ہونے کے دن سے جسے 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 ج سے لے کہ آج تک ہم نے کبھی اس کا شکر ادا بھی نہیں کیا کہ تُو نے ہمیں صاف ہوا بخشی آج ہم ایک دوسرے شخص کی سانس سے ڈر رہے ہیں کہ کسی کے سانس میں کرونا وائرس مل کر ہمارے اندر نہ چلا جائے اور ہمیں بیمار نہ کرتے قدوس خداوند کتنے سالوں سے تُو ہمیں صاف اور شفاف ہوا عطا کر رہا ہے آکسیجن عطا کر رہا ہے اس کے لئے ہم تیرے شکر گزار ہیں تیرے شکر گزار ہیں کہ تُو نے ہمیں آج تک زندہ رکھا اور ہماری امید ہے کہ تُو ہمارا خالق خدا ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیں سبھالتا رہے گا اس وقت تُو ہم سب کو کرونا وائرس کی اس وبائی مرض سے جو پوری دنیا پہ موت کے سائے کی طرح منڈلا رہی ہیں اس سے رہائی بخش مسیح خداوند کے خون خریدوں کو بچا اور خداوندہ فضل بخش دے کہ وہ لوگ جو ابھی تک تُجھے نہیں جان پائے وہ بھی تیری قدرت کو دیکھیں اور تیرے خالق ہونے کی قدرت کا اقرار کریں اور تُجھے اپنا خالق ماننے اور تیرے ہو جائیں مسیح خداوند کے دام میں مانگتے ہیں آمین کچھ دنوں پہلے مجھے ایک دعا بھیجی گئی تھی میں نے جب اسے سنا تو وہ دعا کم اور بد دعا زیادہ لگ رہی تھی ابھی شام کو کسی نے ایک اور دعا بھیجی جس میں واضح طور پر کہا جا رہا تھا کہ خداوند ہماری بیماریوں کو دور کر دے وہ دوسروں کو لگا دے ہماری تکلیفوں کو دور کر دے وہ دوسروں کو لگا دے ہمیں بچا لے دوسروں کو تباہ کر دے ہمیں بچا لے دوسروں کو مار دے ہمیں بچا لے دوسروں کی زندگی ختم کر دے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جب بھی ہماری زبان سے لفظ نکلیں تو اس سے لوگوں کو برکت ملنی چاہیے شفاہ ملنی چاہیے اس سے لوگوں کو بہتری کی طرف جانا چاہیے کسی کی موت مانگنا یا اپنی بیماری کو کسی اور پر ڈالنے کی استعدا کرنا دعا نہیں بدعا ہے اور بدعا کرنا کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے اس لئے آپ ہندو ہیں سکھ ہیں مسیحی ہیں مسلمان ہیں یا کسی بھی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں خدا رہا ایسی دعاوں سے اشتناف کیجئے شکریہ